ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں سترہ ہزار افراد صحافت کے شعبے سے وابستہ ہیں کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جنرلسٹ کے مطابق انیس سو بیانوے سے چودہ اگست دو ہزار گیارہ تک اکتالیس صحافی قتل کیے جا چکے ہیں اپنے فرائض کی ادائیگی کے دوران اکثر صحافی کو مختلف خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے شویب احمد سترہ سال تک ایک نیجی اخبار میں فوٹوگرفر کے طور پر کام کر رہے تھے اپریل گیارہ دو ہزار چھے کو نشتر پارک میں ہونے والے ایدل ملاد النبی کی کوریج کے دوران دماغے میں ان کی ایک آنکھ زائیہ اور آدھا جسم اپائش ہو چکا ہے اس حادثے کے بعد جس ادارے سے وہ منسلک رہے انہوں نے ان کی مالی امداد تدور آسپٹل کی اخراجات بھی نہیں اٹھا رہے میرا نام زوربسند ستھی تھی ہے میرے تینگ ہے ہم چین بہنہ دائی ہے ایک پہن ایک اور درہوالوں سے چھوٹاں ایک بھائی ہوئی ہے میری آنے کا ملی صرور سے شوق تھا اور والی صاحب ایک ہاثسہ ہوا ہے جس طرح آدمی سے بلاست ہوا تھا اس میں جانکہ انکہ احانس آیا ہوئی ہے تو اس کے بعد سے ایک مطلب خوف ساب ایڈ ہی تھا جس کے وجہ سے میں نہیں رہے ہیں گا پھر والدہ نے بھی مری سختی صحا منا پر ہے یہ کہانی صرف شویب احمد صدیقی کی نہیں پاکستان میں بہت سے صحافیوں کو ان مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس ملک میں سب سے برا سال تھا وہ پاکستان ہے پاکستان جو ہے ٹاپ آف دی لیسٹ ہے اس ایک سال اور اس سال بھی حالات جو ہیں کوئی بہت اچھے نہیں ہیں خاصہ برا چلنا ریکارڈ افتہ کرتا ہے ہمارے ہاں صحافی کا مرنا کوئی ایشو نہیں سمجھے وہ تو قتل نہیں سمجھے جاتا اگر صحافی مر گیا ان دی لائن او ڈیوٹی تو وہ بس مارا گیا اور جو مالکان ہیں وہ کہتے ہیں جی تو آپ کا اپنا کام ہے اب آپ خود دیکھیں کیسے کرتے ہیں میک رپورٹر ہوں دھائی سال سے ہونی رائٹس، مائنورٹیز اور خیم فولوپس کرتی بھی آری ہوں اور میں نے بہت سالے بھو ملاسک کروکی ہے ڈیزاستر کروکیا ہے مگر اب سو اس کے بعد یہ ہے کہ ہمیں کوئی تریننگ دی جاتی ہے کہ کس طرح ایک جنرلس کو پروٹیک کرنا چاہیے اپنے آپ کو جب بلاس سائت پر جائے ہمیں پس کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ ہمیں بتائے جائے ہمیں ٹریننگ دی جائے کہ بھائی آپ لاس سائٹ پہ جا رہے ہو آپ میں آپ کو اس طرح پروٹیک کرنا کیونکہ بہت دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ لاس سائٹ پہ جاتے ہو تو ایک اور بلاس ہونے کا خطرہ ہوتا ہے جب پہلی دفعہ پاکستان کے پرائیوٹ سیکٹر کے کمرمین ایک جنگ کو کور کرنے گا ہے اراف وار کو تو ایک کیف کمرمین سی نے کمرمین سے کہا گیا کہ بھائی آپ جو ہے وہ اس کو کور کرنے جائے اس نے کہا جی آپ مجھے انشورنس کور دے دیں جیسے کہ ہوتا ہے جو تاریخ ہے انہیں کام تو نہیں دیں گے انہوں نے یونی آرکس سے کہا کہ تم جانا چاہو تو تم بہت بڑے ہو جاؤ گے اس نے کہا ہاں چلا گیا اس لئے کہ اس بچائرے کو اگر وہ یہ نہ کرتا اس کو ترقی کے تو کوئی چانسی نہیں دیں اور نہیں راکس کو جانا چاہیے کم بہت بھی ترنی techniques تو یا انہوں نے انسان وقت تراغی واری بھائی انہوں نے انشور پردارに یاری تراغی کے ایک اٹھا تراغی انہوں نے ان ни کو بھی لے خمی منز والے op سے就ی 테리وں کے بعمل انہوں نے امریک نکس وچانی اور اندازہ ہم نے ان رگ سکrau آج ایک اپنے اپنے کیا جاتا ہے ہاں اس میں روپورٹر کا بھی ہوتا ہے کہ وہ اتنا 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 بلا ہے پاٹنٹ للا ہے کہ روپورٹن کرتے ہیں اور کسی اور شیز کا خیال نہیں ہوتا مگو اپنیوزیشن جو ہیں وہن کو بھی کوئی خیال نہیں ہوتا میرے لیلیے تک کے سافتی کو کس طرح پوٹن کیا جا اور پوڈا کس اس کو یہ بولتے تھے کہ بھائے آپ کو سٹوری لانی آپ جائیں